انیس سو گیارہ میں جس دربار کی ملہ واحدی بات کر رہے ہیں وہ انگریز بادشاہ کا دربار تھا دلی کے ملہ واحدی لکھتے ہیں دلی کے اردگرد جتنے کھندرات تھے وہاں کی زمین نے خدا معلوم کتنے دربار اور کتنے جشن اور بھی دیکھے ہوں گے اور خود شاہ جہان کی دلی کی آنکھوں میں کر رہا فر رہا جاہا جلال کے نجانے کیا مناظر پھر رہے ہیں لیکن انیس سو گیارہ کا دربار اپنی نظیر آپ تھا ایسا بارونق اور عظیم و شان دربار غالباً دنیا میں کبھی اور کہیں نہیں ہوا آدمی آدمی کا ملہ ہے اتنے آدمی ایک جگہ لاکر کٹھے کر دینے کے ذرائع کہاں تھے جو ایسا دربار کیا جاتا ہر ملک اور ہر قوم کے لوگ اس دربار کے لیے یہاں آئے تھے آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ نفوس باہر سے جللی پہنچ گئے تھے ادھر آدمیوں کا حجوم ادھر اپنی طرف کھینچنے والی بے شمار چیزیں دربار منقد ہوا تو گو شہنشاہ جارج پنجم کے قریب حکام اور نواب رادہ ہی تھے مگر ان کے پیچھے عوام کو بھی بیٹھنے کا موقع دیا گیا دور بھی انہوں کی مدد سے دور پور تک بیٹھے لوگوں نے جارج پنجم کو دیکھا جارج پنجم کا تخت تھا جارج پنجم کو تاعت پہنتے دیکھا جارج پنجم کو تقریر کرتے دیکھا جارج پنجم کے سانے راجہ نوابوں کو جھکتے اور الٹے قلبوں پیچھے ہٹتے دیکھا غرض انگریز ہندوستانیوں کو اپنی جتنی شان دکھانی چاہتے تھے وہ پوری دیکھی جس ایمنی تھیٹر میں دربار منقد کیا گیا تھا دربار کے نقاض سے پہلے اسے دیکھنے کی عام اجازت تھی لوگ جوک جوک جاتے تھے اور اس کی سنائی اور خوبصورتی دیکھ کر عش عش کرتے تھے جارج پنجم کے تشریف فرما ہونے سے پہلے جارج پنجم کی قیامگاہ بھی اندر چل پھر کر ہر شخص دیکھ سکتا تھا راجہ نوابوں کی قیامگاہیں بھی سب کے واضح سے کھلی ہوئی تھی اور سب دیکھنے کے قابل تھی خیموں کا یہ شہر جو پچیس میل کے رقمے پر آباد تھا بجائے خود شوقینوں کی تفریقہ تھا دربار اور جلوس دیکھنے کی تیاریاں لوگوں نے اس طرح کی تھی جس طرح خوشحال بچے عید یا دیوالی دیکھنے کی کیا کرتے ہیں بلکہ ان سے زیادہ سخت سردی کے باوجود خلقت رات کے ایک بجے ایم فی تھیٹر کے پاس جا بیٹھی کھلے آسمان کے نیچے دلی سے آر میل کے فاصلے پر اور بھوکی پیاسی دربار کے خاتمے تک بیٹھی رہی نزول کے وقت راجہ نواب جیسے لباسوں میں جارج پنجم کا استقبال کرنے تشریف لائے تھے اور جن جن طریقوں سے انہوں نے سلام کیے تھے ان کا بیان بھی خالی از لطف نہ ہوگا سادہ لباس فقر نظام دکن کا تھا ورنہ کمو بیش کل راجہ نواب رنگین ذرکار زنانے قسم کے لباسوں میں ملبوس تھے اور زیورات سے لدے ہوئے تھے یا پھر یہ صورتی کے بعد سرحدی سردانوں نے گاڑے کی پگڑیاں باندھ رکھی تھی اور ڈھیلے کرتے پہن رکھے تھے یعنی یا اس سرے یا اس سرے ایک نوجوان سردی رئیس کا کتہ اس قدر میلہ تھا جیسے مہینوں سے نہ بدلا گیا ہو برہما کے ایک راجہ نے یوں سلام کیا تھا کہ بڑا سا سفید برراک کپڑا جار پنجم کے پیروں میں بشایا اور اس پر دوزانوں بیٹھ کر جار پنجم کے پیروں کو چوما اور پھر کاج اور پھر کاملت مینان کے ساتھ وہی کپڑا ملکہ کے پیروں میں بچایا اور ملکہ کے پیر چومیں راج پتانہ کے بیشتر رہوسا نے اپنی تلواریں جار پنجم کے آگے رکھ کر قدم بوسی کی ایک عرب سردار اس شان سے تشریف لائے تھے کہ تہبند بندہ تھا پنڈلیاں اوریاں تھی کمبل ہوڑے تھے لیکن سلام کرتے وقت چھکے مطلق نہیں غالباً اللہ کو سجدہ کرتے ہوں گے اس سجدے نے دوسروں کے سجدے سے بے نیاز بنا دیا تھا ان تفصیلات پر تاجب نہ کی رئی ہے بہت کچھ تو چشم دید ہے جار پنجم کا جلوس جار پنجم کا خیمہ راجہ نوابوں کے خیمے اور خیموں کا شہر میں نے خود دیکھا تھا اور جار پنجم کے استقبال کا حال مجھے نواب عبداللہ قسماند بھی نے سنایا تھا جو اردو اخبارات کے نمائندے کے حیثیت سے فرشتے کی طرح ہر تقریب میں جار پنجم کے نزدیک رہتے تھے خیر سلام کی رسم کے بعد جلوس اس ترطیب سے چلا تھا کہ اول صدر دربار کمیٹی اور ایک فوجی جنرل الگ الگ موٹروں میں بطور حلاول نکلے اور راستے کا جائزہ لیتے سیدھے وہاں جا رکے جہاں جلوس کو رکنا تھا ان کے تھوڑی دیر بعد ایک گھوڑے پر جار پنجم اور ان کے بائی طرح دوسرے گھوڑے پر وائس رائے اور دونوں کے پیچھے ایک ایک اور انگریز گھوڑوں پر سوار نمودار ہوئے چاروں کی وضع ایسی مشابعہ تھی کہ جار پنجم کا ہاتھ سلام کے واسطے نہ اٹھ رہا ہوتا تو پہچاننا ممکن نہ تھا کہ جار پنجم قوم سے ہیں یہی چیزیں اور یہی باتیں ہیں جنہیں انیس سو گیارہ کا دربار کہا جاتا ہے جس طرح سینکڑوں جشنوں اور ہزاروں دربار انیس سو گیارہ سے قبل ہو کر لابود ہو گئے اسی طرح انیس سو گیارہ کا دربار بھی اب بس حافظے میں محفوظ ہے جہاں خیموں کا شہر تھا وہاں خاک اڑ رہی ہے اور جہاں میلا لگا تھا وہاں دریا کی ریتی ہے جن کا دربار تھا وہی لاکھوں من مٹی کے نیچے جا سوئے سروری زیبہ فقط اسی ذاتے بے ہمتا کو ہے سروری زیبہ فقط اسی ذاتے بے ہمتا کو ہے حکم راہ ہے ایک وہی باقی بتانے آزری شکریہ